ہیدر آباد بھارت کے سروازیک وکسط شہروں میں سے ایک ہے اس شہر نے پچھلے کچھ سالوں میں کافی بکاس کیا ہے خاص کر آئیٹی سیکٹر میں بکاس ہونے سے جوب کے اوسر پرابت ہوئے ہیں ہیدر آباد کو دیس کا نوجوان شہر کہا جاتا ہے کیونکہ ہیدر آباد تلنگانہ راج کی رازدھانی ہے اور اس کا گٹھن سات سال پہلے یعنی دو جون دو ہزار چودہ کو ہوا تھا یہاں بہنے والے کرشناندی پر بنا ناگارجون ساگربان دنیا کا سب سے بڑا باندھ ہے جو پتھر سے بنایا گیا ہے ہیدر آباد کا اتحاس بھی بڑا دلچسپ ہے جس سمیں انگریج بھارت چھوڑ کر جا رہے تھے اس سمیں یہاں پانسو پینسٹ راجوارے تھے ان میں سے تین راجوارے کو چھوڑ کر سبھی بھارت میں ویلائے کرنے کا فینسلا کیا ان تین راجواروں میں ایک ہیدر آباد بھی تھا باقی کے دو راجوارے کسمیر اور جونہگر تھے اس ویسے میں آگے پستار سے بات کریں گے لیکن اتحاس کے ساتھ ساتھ آج کے سمیں میں تیلنگانہ اور تیلنگانہ کی رازدھانی ہیدر آباد کی استطیق پر بھی گور کریں گے دوستو ایسے ہی انٹریسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے چانہ کے نیز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ہیدر آباد کا اتحاس ہیدر آباد کو محمد کولی کتوب شاہ نے سن پندرہ سو اکیانبے میں گولکنڈا سے اپنی رازدھانی ہٹا کر نئی رازدھانی موسی ندی کے دکشنی در پر بنوائی تقریباً سو سالوں تک کتوب شاہی راجونسوں نے وہاں راج کیا لیکن سن سترہ سو چوبیس میں موغل بیسرائے آسیف جہ نے اسے ہرا کر اپنے آدھین کر لیا اور خود کو ہیدر آباد کا پہلا نجام گوشت کیا اٹھارویں صدی کے انت میں انگریجوں سے سہایک سندھی کرنے کے اوپران نجام انگریجوں کے نیندرن میں کام کرنے لگے نجام کا شہر ہیدر آباد میں نجام اور سینہ میں ورشت پدو پر مسلم کابیش تھے حالکہ ہیدر آباد میں پچاسے فرستی لوگ ہندو تھے اس کے باوجود علپ سنکھیک مسلمان اچھ پدو پر کابیش تھے گلام بھارت کے دوران ہیدر آباد کافی سمرید تھا اس کے پاس اپنی سینہ ریل نیٹورک اور ڈانک تار کی بھی بیوستہ تھی ہیدر آباد کا بھارت میں بلے آسان نہیں تھا جب بھارت کو انگریجوں سے آجادی ملی تب یہاں پانس و پینسٹ راجوارے تھے ان میں تین راجوارے ایسے تھے جو بھارت میں ملنے سے ساپ انکار کر دیا تھا جس میں ایک ہیدر آباد بھی تھا ہیدر آباد کے نجام نے انگریجوں سے سوتنت راجتنطر کے درجے کی مانگ کی لیکن انگریجوں نے نجام کے اس پرستاؤں کو ٹھکڑا دیا اس کے بعد نجام نے محمد علی جنہ سے سمپر کر کے سمرتن مانگا لیکن جنہ نے بھارت کی استطیق کو بھابتے ہوئے نجام کو مدد دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد بھارت کے تتکالن گریب منتری سردار والا بھائی پٹیل نے ہیدر آباد کے نجام سے بھارت میں ملنے کا انرود کیا لیکن نجام نے ان کے اس انرود کو خارج کر دیا اور پندرہ اغسط 1947 کو ہیدر آباد کو ایک سوتنت راشت ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد بھارت نے ہیدر آباد پر سین نے کاروائی کی بھارتی سینہ کے اس کاروائی کو آپریشن پولو کہا گیا لگاتار پانچ دنوں تک چلی کاروائی کے بعد ہیدر آباد کی سینہ نے ہار مال لی اور پھر 1948 میں ہیدر آباد کا بھارت میں بلے ہو گیا موتیوں کا شہر ہیدر آباد ہیدر آباد کو موتیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ پننا اور اصلی موتی ملتا ہے بیعاپار کے درشتی سے یہ دنیا کا سب سے بڑا کندر ہے مکھے پریٹن اسٹھل ہیدر آباد میں پریٹن اسٹھلوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں اتنا ادھک پریٹن اسٹھل ہے کہ سب کا درشن کرنے کے لیے ایک مہینہ بھی کم پڑ جائے ہیدر آباد میں واسطو کلا اتحانس اور کلا پریمیوں کے لیے سب سے سندر جگہ ہے یہاں مکہ مسجد ہے جو بھارت کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے کچھ آنے سندر پرانی مسجدوں کے ساتھ محلوں مناروں اور مقبروں کی ادھکت نکاسی پریٹکوں کو خوب ہاتا ہے ان سب کے علاوہ ہیدر آباد میں کچھ خوبصورت اتحانسک مندر بھی ہے جیسے بیڑلا مندر چولکر بالا جی مندر اور شری جگرنات مندر یہ سبھی درشنی اتحانسک پہلو کو پردرشد کرتا ہے ہیدر آباد تیلنگانہ کی رازدھانی ہے اگر تیلنگانہ کی بات کرے تو تیلنگانہ میں آندر پردیش کے تیش زیلوں میں سے دس زیلے شامل ہے تیلنگانہ چھتر پھل کے ماملے میں بھارت کا بارا ہوا سب سے بڑا راج ہے جو ایک لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو چالیس ور کلومیٹر چھتر میں پھیلا ہوا ہے اس راج کے بیدھان سبھا میں ایک سو انیس سیٹے ہیں جبکہ بیدھان پریشت میں چالیس سیٹے ہیں تیلنگانہ کی کول آبادی تین دسملو پانچ دو کروڑ ہے یہاں کی لنگان اوپات پڑتی ایک ہزار پروشوں پر مہلاؤ کی سنکھیاں نو سو پچاسی ہے تیلنگانہ کی جی ڈی پی بھارت کے سبھی راجیوں میں آٹھ پی نمبر پر ہے اس کی جی ڈی پی آٹھ دسملو چار تین لاکھ کروڑ ہے تیلنگانہ کا مکھ بھارشہ اردو اور تیلگو ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چانہ کی نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں یدی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں نمسکار